اسلام علیکم اینڈ والکم بیک تو سپارٹل بھی دھوما کیا حال چال ہے میرے تمام ویورز کا آج کے ولوگ میں روٹین لائف بھی شیئر ہوگی گروس ریجر کی وہ بھی شیئر کروں گی لیکن سب سے پہلے تو جو سردیاں آرہی ہیں ان سے پہلے جتنی بھی ونڈوز ان کو کلیئر کرنا ہے کافی لمبیا ایک ٹاسک ہے آہستہ آہستہ ہی ہوگا کمپلیٹ ہوں کہ اب تو پانی اتنا زیادہ آتا نہیں اور دوسرا یہ کہ ایک دم سے گھر کی پوری ونڈوز صاف ہونا ایمپوسیبل ہے ان کو کلیئر بھی اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ سردیاں میں پھر ایک دفعہ جسے کہتے ہیں شارٹ ڈیز ہوتے ہیں پھر ٹھنڈ کی وجہ سے یہ صفائی انتظام نہیں ہو سکتا اور پھر گھر کی صفائی تمام چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں ونڈوز کو صاف کرنے کے لیے میں نے مٹیریل ریڈی کر لیا گیا تھا برش وغیرہ پڑھے تھے سپونج پڑھا تھا یہاں پہ چونکہ پانی بہت سلو آتا ہے اس ٹائم پر تو کلیئر ہونے میں تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے جتنا پریشر ہے پھر اسی سے کام لیا جاتا ہے اور مٹھو کا کیج ہے یہاں پہ جس کی وجہ سے ونڈو کی صفائی میں تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ویکلی بیسس پہ تو میں یہاں سے لازمی کرواتی ہوں لیکن اب پوری جالی ہوگی اس کے لیے تھوڑی سی محنت زیادہ ہے اور پہلے تو ایک دفعہ کلیئر کر دیا گیا تھا حالی پانی اور برش کے ساتھ اب سپونج کو اچھے طریقے سے صرف لگوا کر اس کو دونوں سائٹ سے میں نے اس کی صفائی کروائی ہے اور تھوڑا سا محنت کا اس کے کام ہے کیونکہ جب ونڈو کی ہائٹ بھی زیادہ ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے باقی ونڈوز بھی ہوں گی کلیئر اچھا یہاں پہ چھوٹے برشز کبھی کام نہیں آتے بڑی مشکل ہوتی ہے اور یہاں پہ اس طرح سے جس کا ہینڈل تھوڑا سا آپ کہہ دینا آپ کو پکڑنے میں اس کی گریپ آسانی ہو وہ والے برشز بہت اچھے طریقے سے کام آتے ہیں یہاں پہ سابون کو ایک دفعہ مل لیا گیا تھا سپونج کے ساتھ اور کافی حد تک کلیئر ہو چکے اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے بال روئیں دانہ باجرہ کچھ ایسا نظر تو نہیں آرہا اب یہ ایک سائٹ سے باہر سے ہوگا اور پھر جب ہو جائے گا تو پھر وائپر کے ساتھ جہاں سے سوری شیش ہے وہاں سے وائپر سے اس کو کر لیا جائے گا پھر کچھ سکرچز وغیرہ نہیں پڑتے اب اندر سے بھی صفائی لازمی تھی اور یہ سارا کام ہو چکا اس پہ کافی گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم لگا گریلز کو ساف کیا گیا پھر خوش کپڑے سے اس کے بعد دور کو پولش کیا جاتا ہے تکہ اچھے طریقے سے ہر چیز سیف ہو جائے اور اب مین ڈور کا کر لیا گیا ساف سارے کام ہو گئے کمپلیٹ اس کے بعد کھانا بنانا تا بریانی بن چکی تھی اور اب یہاں پہ بن رہے ہیں انڈے بچوں کو ذرا اچھے لگتے ہیں بریانی میں اور کیونکہ کل کبھی کھانا جاتا وہ ریڈی کروا لیا گیا تھا اس طریقے سے بریانی میں تھوڑا سیاہ ہو جائے گا چکن اور آلو بھی ڈل جائیں گے اگر کسی نے نہیں ڈلوانا ہوگا تو نہ ڈلوائے یہاں سیف ہے میں نے تھوڑا سا گرین ٹی پی تھی تھوڑی سی آج کل ٹیمپریچر کا کچھ پتا نہیں چلتا آن انڈ آف موسم چونکہ بدل رہا ہے تو کچھ کبھی کبھی نہ ہو جاتی ہے طبیعت خراب سی تو مجھے یہ کیوہ کافی سوٹ کرتا ہے اس لئے میں نے کہا تھا تھوڑا سا میں کیوہ پہلے لے لوں اچھا تھوڑا سا پھر آپ کے ساتھ ایک گرین سالڈ شیئر کرتی ہوں میں نے انسٹا پہ دیکھا تھا مجھے بہت اچھا لگا میں نے کہا چلو اس کو ٹرائے کرتے ہیں بریانی کے ساتھ اس میں میں نے تھوڑے سے کھیرے لمبے لمبے کاتے اور کیپسی کم ڈالی کیپسی کم یویلی اچھی تو نہیں لگتی ہے لیکن اگر آپ سیپ ڈال لے کے بعد اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہو جاتا ہے میں نے تھوڑے سے انگور کے بھی ڈالی تھے دانے اور مجھے اچھے لگ رہتے ہیں اچھا اس میں ڈریسنگ نا ڈالنے کے بعد تھا لیکن وہ کہا میں نے کہا تھا پھر کبھی صحیح ابھی یہاں پہ صرف گاجر ٹماٹر کھیرے سبزیاں مکس کر کے رکھتوں گی اور پھر شام کو میرا یہ تھا کہ جس ٹیم کھانا سب ہوگا تو پھر اس ٹیم آلیو آئل میں میں ڈالوں گی نمک کالی مرچ اور بس ابھی ڈریسنگ ریڈی ہے بہت اچھی بنی تھی کیونکہ ایپل کا ٹیسٹ اور انگور کا ٹیسٹ اس کو میٹھا کر دیتا ہے اس لئے ایزیلی ہو جاتی ہے ہلکا سا پنچ آف نمک سالٹ اور آلیو آئل اور وہ وینگر ڈالے گا تو اس کی جو ہوگا اگر پہلے ڈال دوں تو پھر وہ پانی سا چھوڑ دیتا ہے جس سے سیلڈ کی فریش لو ختم ہو جاتی ہے اثر کی نماز پڑھ لی گئی تھی اور اب ہم جا رہے ہیں گراسری کرنے گراسری کرنے کے بھی نہ کافی ارسے کے بعد میں نے یہ چیزوں کی اس طریقے سے گراسری کی تھی یویلی میں نہیں جاتی زیادہ تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گی وہ سٹور جہاں سے ہم ڈالے وغیرہ لیتے ہیں ڈالے یہاں سے کیوں لیتے ہیں اس کا ابھی آپ کو ریزن بتاتی ہوں سب سے پہلے تو سٹور مجھے کوئی اتنا پسند نہیں ہے نہ کوئی اتنا نیٹ ہے لیکن اس کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور جب چیزیں اچھی ہیں تو پھر سٹور کی ذرا تھوڑی سی منٹیننس کو اگنورنس بھی کیا جاتا ہے آپ کو یہاں پہ پیور اورگانک ڈالیں اور دیسی آپ کے اہدے ہیں وہ سب چیزیں ملتی ہیں اور ان کے ریڈز بھی مناسب ہیں یعنی کہ مارکٹ سے ہٹ کے ہوتے ہیں دو سال ہوگے ہمیں یہاں سے لیتے ہوئے اور سارے مسالے ہم یہاں سے لیں گے آپ کی دارچینی آپ کو بڑی الائچی وغیرہ اور یہ سب چیزیں بہت اچھے طریقے سے ملتی ہیں تیل بہت اچھا ملتا ہے آٹا ان کا بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت اچھی ان کی جسے کہتے ہیں ایک اس میں سروس ہے کہ ان کی چیزیں پیور ہی ہوں گی کبھی آپ کو یہ نہیں ہوگا پھر دالیں وہ لیں تھیں جن کی ہمیں ضرورت تھی کیونکہ پھر لمحہ سٹوک رکھنا ایک تو دالیں خراب بھی ہو جاتی ہیں جو چیز آپ نہیں کھاتے وہ نہیں ہم نے سٹوک میں مطلب لی تھی تو اب یہ ہوتا ہے کہ لسٹ بنائی ہوتی ہے اور وہ چیزیں جو ان کے بوائز ہوتے ہیں دے دیتے ہیں شکر بہت اچھی ملے گی جلال سنس کی جتنی بھی شکر کوئیٹ ایکسپنسیب ہو جاتی ہے اور ہم لوگ چاہے میں یویلی شکر ہی ڈالیں گے تو پھر یہاں سے ہم شکر بھی لیتے ہیں بھی دارچینی آپ کے سامنے لیا یہ بڑی لائچی ہے وہ کالہ زیرہ بہت اچھا ہوتا ہے ان کا اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی یہاں سے لینے کا ریزن یہ ہے اب یہاں سے جتنی ہے ڈیفرنٹ ڈیس کے ریٹس ہیں اس میں جب سب سے جو بناسے میں ہم نے وہی لیا تھا جو سب سے کم ریٹ ہوتا ہے اچھا ان کی پھلکیاں کہہ دیں کراچی کے جو ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں دہیں بڑے اکثر گھر میں بنتے ہیں تو اس کے لیے وہ سارا ہم نے یہاں سے سٹاک لے لیا اب جو تیل ہے تیل بھی یہاں کے بہت اچھے ہوتے ہیں تو نورمل ہی ہم تیل یہی سے جتنے بھی بالوں میں لگانے والے اتنا کولو جسے کہتے ہیں وہ یہاں سے لے لیتے ہیں اب ہم آ چکے تو دوسرے سٹور میں یہاں سے ہم لیں گے دوسری گروسری جیسے بسکٹس ہو گئے لنچ کی چیزیں ہو گئیں تھوڑی سی کیچپ اور اس طرح سے گروسری آئیٹم مین جو آپ کے گھر کی ضرورت ہوتی ہے والیسٹ ایک بنی ہوتی ہے تو پھر وہ آپ نے لے لینی ہے تو بسکٹس وغیرہ لے لیتے اور والیسٹ تھی جسے کہتے ہیں ریڈی کی ہوتی ہے تو اس کے لئے بہت کرمیلینٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ دوسری چیزیں کچھ مجھے ایک دو کیچپ نینڈوز کی چاہیے تھے وہ مجھے نہیں مل رہی تھی پھر میں نے سے پوچھا اور یہاں پر بچوں کے لیے چاکلٹ سپریڈ ان کو جو پسند تھا اس کا وہ فلیور نہیں تھا وہ ڈھونگتے ہیں تو وہ دیتے ہیں مجھے نینڈوز کی یہ بہت اچھی لگتی ہے اس کو کبھی کھائیں اس میں پیٹا بریٹ کے ساتھ اور اس طریقے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے سپیشل اگر آپ بنا لیں بیک پوٹیٹرز وغیرہ اس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے تو ون آف مائن فیورٹ میں نے اس لئے یہ رکھ لی تھی آج ہم نے وائٹل کی تی کا یہ لیا پیک فیملی پیک اس کا بہت اچھا فلیور ہے پہلے ہم لپٹن لیتے تھے لیکن آج ہم نے اس کو چینج کیا مین چیزیں جتنی لکھی تھی وہ تقریب ہے میں آدھا گھنٹہ یہاں بھی لگا لیکن اس آدھے گھنٹے میں میری طبیعت جس سے کہتے ہیں آج کل تھوڑا سا ٹیمپریچر آن اینڈ اوف ہوتا ہے تو پھر مجھے تھوڑا سا وہی ایک نوزیہ سا فیل ہو رہا تھا لیکن گروسری اب کرنی تھی رشت نئی تھا سٹور میں بہت اچھا ٹائم تھا آج کل مارکٹ آپ کا پتہ جلدی کلوز ہو جاتی ہیں دس پجے تقریبا ساری مارکٹ بند ہو جاتی ہیں اس لئے ہم نے اثر سے بعد سب سے پہلے یہی کام کرنا تھا یہاں پہ جتنی بھی اب آپ کو دوسری آئیٹمز چاہیے ہوتی ہیں وہ دیکھ رہے تھے کلنگز دیکھ رہے تھے ان کے سائزز دیکھ رہے تھے اور اس میں کافی ٹوئنٹی ہوتی ہیں وہ سارے دیکھ کے پھر اس سے پوچھا تھا سائز ایک دفعہ دکھانے ورنہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اگر سائز لیئر نہ ہو اب بل بنانے کا مسئلہ آیا تھا اور گھر آکے پھر گروسری مین جو تھی وہ میں نے تو سائٹ پر رکھوا دی تھی اب دالیں وغیرہ جو ہیں وہ جو ہوں گی ان کو ہم پیک ہی رکھیں گے کیونکہ ورنہ پھر کیڑا لگ جاتا تو بس چھوٹا سا ولوگ تھا جا آپ کے ساتھ شیئر کیا روٹین ہوپسو آپ کو اچھا لگا ہوگا ان چیزوں کو بھی رکھ دیا جائے گا کیونکہ پہلے کھانا کھایا جائے گا پھر انشاءاللہ صبح ان کو سب کو چیک ان بیلنس کر کے ان کو سیف کر لیا جائے گا چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ایک نئے ولوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملوں گی یہ کام تو چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ صبح مکمل ہو جائیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ ملتی ہوں پھر اللہ حافظ